اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمین الحکیم المجید الفعال لما یرین خالق الخلق و مدبر العمر و منزل القطر رب السماء والعرض والدنیا والآخرة وارث العالمین و خیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علیہ وآلہ آدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین و الفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنو یکیمون آمنو الَّذین یکیمون الصلاة و یعطون الذقات وهم راکعون صلوات اللہم صلی اللہم عطا علیہ علیہ ولایت اور محبت کے عنوان سے ہماری گفتوگو کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی یہ مشہور و معروف آیت کے جسے ہم آیت القرصی میں پڑھتے ہیں اور یہ آیتیں اگر ہو سکے تو کوشش کیا کریں کہ یاد رکھیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وَالَّذِينَ قَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ التَّعْبُودِ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سورِ بَقْرَا کی یہ آیت ہے آیت القرصی کے نام سے جو مشہور آیت ہے اس کا آخر کا تطعمہ ہے آخر کا اضافہ ہے اور دو ولایتوں کا تذکرہ ہے دو گروہ کی ولایتیں ہیں یا اللہ کے گروہ کی ولایت ہے یا شیطان کے گروہ کی ولایت ہے تاغوت کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن تاغوت کا لفظ ہر اس کے مقابلے میں آئے گا جو ہر اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں آیا اگر پروردگار کے مقابلے میں کہیں گے تو شیطان کی بات ہوگی اگر موسیٰ کے مقابلے میں کہیں گے تو فیرون کی بات ہوگی اگر نو کے مقابلے میں کہیں گے تو نو کے مقابلے میں کون تھا نمرود اسی طریقے سے ہر ایک کے مقابلے میں جو کچھ آیا ہم کہیں گے کہ اگر ایک طرف اللہ کا نمائندہ ہے تو دوسری طرف کس کا نمائندہ ہے تاغود کا نمائندہ ہے تو ہر طرف دو گروہ بنیں گے یا کوئی اللہ کا نمائندہ ہوگا جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ تاغود کا نمائندہ ہوگا تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابو جہل آیا امیر المومنین کے مقابلے میں جو جو آیا اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا آپ آتے ہیں ایک آیت پڑھتے ہیں ایک آیت سے اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے ہیں قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ان کو ایک آیت نظر آتی ہے خالی حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کہتے ہیں حدیث ہمارے نزدیک نہیں ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو آپ نے ایک آیت سے مطلب نکال لیا بھائی کتنی آیتیں آپ کے سامنے بیان کریں کتنی آیتیں پڑھ کر بتائیں کہ کس طریقے سے جب انسان اولیاء تاغوت کے اولیاء میں شمار ہو جاتا ہے اس کے عامال ضائع ہو جاتے ہیں اس کے پاس اگر کوئی نور ہے بھی تو وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے کہا کہ یہ کیسی نائنصافی کی باتیں کر رہے ہیں آپ بچارے نے نماز پڑھی روضہ رکھا حج کیا زکاة ادا کیا صدقہ دیا آپ نے اس کے سارے نور کو اٹھا کر اندھیرے میں ڈال دیا یہ تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں اچھا چلیں آپ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آرہی ہے ہم دوسری آیت کی بات کر لیتے ہیں آپ کی توجہ ساتھ رہے گی تو میں انشاءاللہ آگے بڑھتا چلا جاؤں ایک درود پڑھ دیں محمد والی مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی تاغوت میں آئے گا ان کی ولایت کو قبول کرے گا اور مقابلے پر آئے گا جو اللہ کی ولایت والا ہے اس کے مقابلے پر آئے گا معاملہ یہی ہوگا اب آپ مانیں یا نہ مانیں چلیں اس آیت کو چھوڑ دیں آ جائیں سورہ حجرات میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت پڑھی دی آپ اس کو بھی جا کر دیکھ لیجیگا اور اب آپ آ جائیں سورہ حجرات میں ابتدائی آیات ہی کچھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا لکھا ہوا حجرات کہتے ہیں حجرے سے نکلائے کمرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حجرہ عموماً اردو میں بھی بعض لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حجرہ ہے حجرہ یا نہیں یہ ہمارا کمرہ ہے یہ ہمارا مثلاً گھر ہے تو اس کے لیے حجرے کا لحظ استعمال کرتے ہیں اسی نام پر نام ہے سورہ کا حجرات اور یہ کیوں نام پڑا حجرات اس لیے کہ اسی سورے کے اندر ایک آیت ہے جس میں لفظِ حجرات آیا ہے اور اہم ترین بات یہ بڑا اہم سورہ ہے آپ اس کا جا کر ترجمہ پڑھئے گا اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی کا پروٹوکول بتایا گیا ہے نبی کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے نبی کا پروٹوکول کا خیال کرنا پڑے گا اور اسی حوالے سے اس کے اندر آیات ہیں اگر آپ آیات کو جا کر پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا کہ کیا صورتحال تھی اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اللہ کا رسول جن کے درمیان میں بھیجا گیا تھا ان کا حال کیا تھا ان کا حال کیا تھا تو اسی سورے کے اندر قرآن مجید کی وہ آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْغُجَرَاتِ ہیں ایسے کہ جو اللہ کے رسول کو آواز دیتے ہیں حجرے کے پیچھے سے طریقے کار کیا ہونا چاہیے طریقے کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو انتظار کرو جب وہ گھر سے باہر آئے مسجد میں آئے سوال کرنے کا موقع دیا آپ نے اس وقت سوال کر لیا کوئی بات کہنی ہے آپ نے دیکھا کہ کون سا وقت مناسب ہے اس مناسب وقت کے حساب سے آپ نے اللہ کے رسول سے بات کی لیکن پرانا دمانہ تھا جیسے آپس میں ایک دوسریوں کے ساتھ پیش آتے تھے ویسے نبی کے ساتھ اب اللہ کے رسول اپنے حجرے میں ہیں اپنے کمرے میں ہیں اپنے گھر میں ہیں اور کیا صورتحال پیش آ رہی ہے صورتحال یہ پیش آ رہی ہے کہ ان اللہذین وہ لوگ کہ ینادونکا جو آپ کو پکارتے ہیں ندا دیتے ہیں آواز دیتے ہیں صدا لگاتے ہیں اور صدا کیسے لگاتے ہیں من ورائل خجرات یعنی کھہمے کے پیچھے سے گھر کے پیچھے سے دیوار سے آواز لگا رہے ہیں اللہ کے رسول کو پروردگار کیا کہتا ہے پروردگار یہ کہتا ہے اکثر ہم لا یاکلون ان میں سے اکثر یہ ہیں وہ ہیں جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے ان کی عقل ہی نہیں ہے انہیں یہی نہیں معلوم کہ نبی کو بلایا کیسے جاتا ہے نبی کو پکارا کیسے جاتا ہے نبی سے بات کیسے کی جاتی ہے یہ اسے اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں اگر اپنے جیسا ہوتا تو یہ منع تھوڑی کرتے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کچھ اور ہے نبی کی حیثیت کچھ اور ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کی جانب سے ولایت کو لے کر آیا ہے تمہیں اس کی ولایت کو ماننا ہے اس کی ولایت کو سمجھنا ہے اس کی سرپرستی کو قبول کرنا ہے طریقے کار ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہو ویسے نبی کو آواز لگا رہے ہو پروتگار فرما رہا ہے اکثر اُم لا یاکلون لیکن اکثر ایسے ہیں جن کے اندر اتنی اقل ہی نہیں ہے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کیا صورت آل تھی کیسے افراد تھے اتنی تمیز نہیں تھی اپنی اتنی اقل نہیں تھی کہ نبی کو پکارا جائے تو کیسے پکارا جائے اور اب آپ جا کر قرآن مجید کی تفاصیل میں جا کر دیکھئے یہ کون لوگ تھے جو نبی کو اس طریقے سے پکار رہے تھے جائیے جا کر دیکھئے جب آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں تو نام نہیں لے سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بتمیزوں کے نام آپ کے ذہن میں آ رہے نا سارے تھے سارے ہی تھے ایسے کہ جو اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آتے تھے اور معاملہ اسی طریقے سے چل رہا تھا یہاں تک کہ اتنا انتدار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں پھر طریقے کار بات کرنے کا بات کرنے کا طریقے کار کیا پروردگار سورہ وجرات کی ایک اور آیت ارشاد فرما رہا ہے یہ دوسری آیت ہے غالب اچھا آپ کہیں گے وہ عربوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کافروں کے بارے میں بات ہو رہی تھی یہ تو آپ نے سنا ہوئے نا آمنوں کا کیا مطلب ہے کئی بار آپ سنتے رہتے ہیں رمضان میں مبارک میں بھی وہ آیت سنتے ہیں تو بات کافروں سے تو نہیں ہو رہی ہے تھے تو وہ مسلمان ہی تھے تو وہ مسلمان ہی لیکن عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے دیں اب یہ پروردگار اپنے نبی کے کا خیال کر رہا ہے اس کے سٹیٹس کا دیکھو یہ ولی بنایا گیا ہے یہ میری طرف سے ولایت کے عہدے پر سرفراز ہیں اسے تم اس طریقے سے پیش نہ آؤ یہ ہمارا نمائندہ ہے یہ ہمارا بندہ ہے تو کیا کہا پروردگار نے کیا فرما رہا ہے پروردگار پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اتنا تو خیال رکھو اتنا تو سمجھو کم از کم نبی کی آواز پر اپنی آواز تو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر اپنی آواز تو بلند نہ کرو اس طریقے سے تو بات نہ کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو تو تمہیں خیال کرنا چاہیے تمہیں اس بات کی ریایت کرنی چاہیے کہ اگر تم بات کر رہے ہو تو اتنا اس بات کا کم از کم خیال لکھو اپنی آواز کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو اب پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا یہ قرآن مجید کھولی ہے اس میں دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے پروردگار کیا کرے گا پروردگار یہ کرے گا کہ تمہارے جو عمل ہیں اس کو حب کر لے گا تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں شعور نہیں ہوگا لیکن پروردگار کیا کرے گا تمہارے آمال کو حب کر لے گا اب جائیے حب کا مطلب سنیے پوچھئے حب کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہے ہے بے اور توئیں حب حبتِ آمال ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضبط ضبط کیا ہوتا ہے بھائی یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ضبط کر لیا آپ آپ کا مال ضبط کر لیا آپ جا رہے تھے راستے میں آپ نے ٹریفک کی کمانین کی خلاف ورزی کی آپ کی گاڑی کو کیا کر لیا ضبط کر لیا ضبط کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بند کر دی اٹھا کر لے گئے کہا یہ تمہیں نہیں ملے گی آپ گئے بھائی ہماری گاڑی چھوڑ دو نہیں یہ ضبط ہو چکی ہے اب یہ تمہیں نہیں ملے گی کہا پھر کیا طریقہ ہے کہا ایک طریقہ ہے تم پہلے وہ فائن بھرو جرمانہ دو پہلے جرمانہ دو جو ٹریفک کی کمانین کی خلاف ورزی کی ہے اس کا جرمانہ دو جب تک جرمانہ نہیں دوگے گاڑی نہیں ملے گی پہلے جرمانہ بھروگے جرمانہ بھرنے کے بعد آوگے رسید دکھاؤگے پھر تمہیں کیا ملے گی گاڑی ملے گی اچھا بھائی لیکن ایک بات ہے ملکیت تبدیل نہیں ہو دی ملکیت تبدیل نہیں ہو رہی کا کیا مطلب ہے بھائی ملکیت تبدیل نہیں ہو رہی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فائن بھر کر گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی ہماری گاڑی دے دو اور یہ لے لو آپ کا فائن ہم نے بھر دیا ہے تو وہ کہیں گے ہاں یہ تمہاری گاڑی ہے یہ لے لو کیا کہیں گے یہ تمہاری گاڑی ہے اسے لے لو لے جاؤ لیکن حبت میں ایسا نہیں ہوتا حبت میں ضبط اور حبت سمجھ رہے نا ضبط میں کیا ہوتا ہے ضبط میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کی رہی آپ نے گلتی کی جرمانہ بھرا جرمانہ بننے کے بعد بھی اگر فرض کریے جرمانہ نہیں بھی بھرا گاڑی کس کی دی گاڑی کس کی دی آپ کی گاڑی کس کی رہے گی آپ کی جرمانہ بھرا یا نہ بھرا گاڑی کس کی رہی تو یہ ملکیت رہی آپ کی اس میں ملکیت میں تبدیلی نہیں ہوئی تو اسے کہتے ہیں ضبط اسے کیا کہتے ہیں لیکن حبت میں ایسا نہیں ہوتا حبت میں کیا ہوتا ہے آپ گئے وہ میری گاڑی کہاں گئی کونسی گاڑی کیسی گاڑی کہا وہ وہ جو وہاں پہ ہے بھائی وہ گاڑی تمہاری تھوڑی رہی اب وہ تو حبت ہو گئی یعنی حبت ہو گئی اب تمہاری نہیں ہے اب ختم ہو گئی تو حبت اور ضبط کا مطلب سمجھ میں آ گیا یعنی حبت میں ملکیت بھی ختم ہو گئی اور ضبط میں ملکیت ختم نہیں وہ چیز تمہاری رہتی ہے تو حبت کا مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اگر تم نے بلند کیا تو ہم کیا کریں گے تمہارے آمال کو حبت کر دیں گے یعنی حبت کر دیں گے کا کیا مطلب ہے جب جاؤ گے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن کہوں گے میری نماز کہا کون سی نماز کہا میرا روضہ کہا کون سا روضہ کہا میرا حج کہا کون سا حج تو سمجھ میں آیا کہ جو عمل کیا تھا اب وہ عمل نہیں رہا وہ جو تمہاری ملکیت تھی تم کہتے تھے میں نے پڑھی نماز وہ نماز نہیں رہی میں نے رکھا روضہ وہ روضہ میں نے حج کیا وہ حج نہیں رہا تو سمجھ میں آیا اگر اپنی آوازوں کو بلند کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا روضہ روضہ نہیں رہے گا تمہاری نماز نماز نہیں رہے گی تمہارا حج تمہارا حج نہیں رہے گا تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جب اولیاء تاغود ہوں گے اور نبی کے سامنے نبی کی ولایت کو ٹھکڑا ہوگے نبی کی ولایت کا احترام نہ کروگے تو پروردگار تمہارے آمال کو کیا کر دے گا اب تو سمجھ میں آ گیا نا آپ کو تو اس میں بھی تو یہی ہوا کہ تمہارے جو نور تھے وہ اندھیرے میں چلے گئے اب وہ نور نور نہیں رہے اگر نبی کے سامنے آ گئے اگر اس کے سامنے آ گئے جو اللہ کی ولایت رکھتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دیں اس کے پروٹوکول کا خیال نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے آمال کیا ہو جائیں گے حبت ہو جائیں گے تمہارے آمال تمہارے آمال نہیں رہیں گے اب ذرا آکر اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مجھے کاغذ کلم دے دو اور کوئی کہہ رہا ہے ہم نہیں دیں گے آواز بلند ہوئی یا نہیں ہوئی آواز بلند ہوئی یا نہیں ہوئی اگر آواز بلند ہوئی تو اگر کوئی اچھائی تھی بھی تو اب وہ اچھائی باقی نہیں رہی تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ اگر کوئی نبی کے سامنے اس کے پروٹوکول کا خیال نہیں کرے یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے باہن کرنی ہے مولانا یہ بھی آپ نے اپنی مرضی سے نکال لیا اچھا بھائی ہم تو اپنی مرضی سے نکال لیتے ہیں آپ جا کر قرآن کا ترجمہ تو پڑھیں آپ جا کر قرآن مجید میں دیکھے تو سہیں اچھا اب آجائیے اس سورے میں آجائیے جو سورہ ہی نام ہے میرے نبی کا کیا نام ہے سورے کا سورہ محمد نام ہے سورہ آیت نمبر کونسی ہے آیت نمبر ہے نو اب یہ اس لئے آپ کو خاص طور پر ریفرنس دیا جاتا ہے آپ کو لگے پتہ نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں میں نے آپ سے بات کی تھی نا آپ کو بیان کیا تھا جب وہ آیا تھا شامی تو اس نے کیا کہا تھا کچھ میں اپنی طرف سے کہوں گا کچھ اللہ کے رسول کی طرف سے کہوں گا تو امام نے کیا کہا تھا کیا تُو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا شریک قرار دے رہا ہے یا تیرے اوپر بھی وہی آ رہی ہے یا تُو بھی قابل اطاعت ہے تو اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہ تو نہیں تھا لیکن یاد رکھئے گا کوئی ہے جو اللہ کے رسول کا شریک بھی ہے جو اللہ کے رسول کا شریک بھی ہے اللہ کے رسول پر وہی آتی ہے اسے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ دلیل بیان کروں گا ہمارے استاد نے ایک دلیل بیان کیلئے وہ بیان کروں گا آپ کے سامنے لیکن سورہ محمد آیت نمبر نو تو بیان کرنے کا مقصد ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہو جاؤ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی قرآن جاؤ جا کر کھولو اسے دیکھ لو اس کی آیت کھولو اس کا ترجمہ پڑھ لو اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئیں تو پھر اس کے بعد سوال کرو تو سورہ محمد آیت نمبر نو فرماتے ہیں ذالکا بِعَنَّهُمْ قَرِهُمَا عَنظَلَ اللَّهُ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ تم کراہت کرتے ہو کراہت رکھتے ہو تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا چیز اچھی نہیں لگتی مَا عَنظَلَ اللَّهُ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس سے تم کیا کرتے ہو کراہت کرتے ہو تمہیں اچھا نہیں لگتا تمہیں برا لگنے لگتا ہے کہ یہ کیوں نازل ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ اگر تم یہ کراہت اپنے دل میں رکھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا فَأَحْبَتَ عَامَالَكُمْ تمہارے عامال کیا ہو جائیں گے ہم تو جائیں گے اب آجائے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جس میں سارے عامال کیا ہو جاتے ہیں حبت ہو جاتے ہیں اور وہ خاص طور پر ان میں سے وہ عمل ہیں کہ جو نبی کے پروٹوکول کے خلاف ہیں ولی کے سامنے کھڑے ہوئے معاملہ خراب ہو گیا سارے عامال گئے سارے عامال گئے اب یہاں پر کیا کہا کسی سے وہ قرارت کر رہے تھے کسی سے قرارت کر رہے تھے مَا أَنزَلَلْ لَا هُونَ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول پر اس پر قرارت کر رہے تھے تو بھئی اللہ کے رسول پر بہت ساری چیزیں نازل ہوئی ہیں انہی میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یا ایوہ الرسول بلگ مَا أَنزِلَا عِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اے رسول اس کو جو آپ پر نازل کر دیا گیا ہے اسے بیان کر دیجئے جو نازل کیا گیا تھا اللہ کی جانب سے اسے بیان کر دیں اے رسول اگر آپ نے بیان نہ کیا تو غویہ رسالت کا کام انجام نہیں دیا تو اللہ کی جانب سے کچھ نازل ہو رہا ہے اور جو نازل ہو رہا ہے اگر دل میں کراہت رکھی اگر دل میں کراہت موجود ہوئی نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا اَنْ اَحْبِتَ عَمَالَكُمْ تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے اب جس جس کو اعتراض ہے جس جس کے دل میں جلن ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کر دیا کہہ دیا مَنْ کُنْتُوْ مَوْلَا ہو فَحَازَ عَلِيُنْ مَوْلَا جس جس کے دل میں کراہت ہے سارے عامال حبت کر دیئے گئے سارے عامال حبت کر دیئے گئے سارے عامال حبت کر دیئے گئے اب کریں ہاں کراہت اب کریں اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والے اکامات سے کراہت نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے سارے عامال پھر قیامت میں جاؤ گے تو کہو گے نماز کان گئی کہا گے کونسی نماز روضہ کان گیا کہا کونسا روضہ کان ہج کان گیا کہا کونسا ہج تو صورتحال یہی ہوگی اگر تم نے اللہ کی جانب سے نازل ہوئے اکامات سے کراہت کی اب آپ آجائیے اس بات کی طرف ایک درود پڑھ دے محمد و عالموں کہ اکثر ایسے تھے کہ جنہیں پروردگار کے آئے ہوئے عامال حضم نہیں ہوتے تھے پھر گنتی کے افراد تھے لیکن سمجھ میں آنے والے تو نہ ہونے کے برابر تھے تاریخ میں لکھے ہیں بہت سارے واقعات ایک واقعی کی طرف آپ کی اشارہ کر رہا ہوں تاریخ میں لکھا ہے آپ اگر حج کی بات ہو رہی ہے عمرے کی بات ہو رہی ہے آپ جائیے کبھی اللہ تعالی آپ تمام کو حج و عمرہ نصیب کریں اور جو جو افراد جا چکے ہیں وہ بھی بار بار ان کو موقع ملے انشاءاللہ راستے کھلیں پریشانیاں ہیں بہرحال بیماری کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات ہیں لیکن بہرحال معاملہ یہ ہوا ہے کہ حج اور عمرے کے معاملات اب بہت سکت ہو گئے پروردگار راستہ کھلنے کے ازباب فرام کریں ایک درود پڑھ دیں محمد و عالم محمد تو اب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی دیکھیں پروردگار کا نمائندہ ہے وہ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے اس بات کی طرح اشارہ بھی کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اتباع کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو اولی الامر کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو لیکن اللہ کے رسول کی اتباع ہر جگہ پر ہر جگہ پر ہر کوئی نہیں کر پاتا اللہ کا رسول ہے اس کا اسٹیٹس بہت بلند ہے لیکن تاریخ میں لکھا ہے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں بات چل رہی تھی عمرہ اور حج پہ اگر آپ جائیں اس مسجد کا نام ہے مسجد زو قبلتین کیا نام ہے مسجد زو قبلتین مسجد زو قبلتین کیوں کہتے ہیں زو قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد کیا مطلب ہے دو قبلوں والی مسجد اور یہ جو دو قبلوں والی مسجد ہے اس کو دو قبلوں والی مسجد اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو رسالت کی طرف بلایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اس وقت اللہ کے رسول جب نماز کو انجام دیا کرتے تھے تو نماز کو بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے انجام دیتے تھے جب مدینہ میں اللہ کے رسول موجود تھے اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو واقعہ یہ پیش آیا کہ جس کی طرف پرانے مجید میں اشارہ بھی موجود ہیں دوسرے پالے کی پہلی آیت کیا ہے پہلی آیت سَيَقُولُ السُفَحَاو مِنَ النَّاسِ سَيَقُولُ ان قریب لوگ کہیں گے اعتراض کریں گے کیا اعتراض کریں گے کون لوگ اعتراض کریں گے سفہا جن میں عقل نہیں ہے یعنی عقل نہیں ہوتی ہے تب ہی اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں اب آپ جا کر ذرا دیکھئے گا کن کن موقعوں پر کس کس نے اعتراض کیا جائیے گا جا کر دیکھئے گا تو جس کے بعد عقل نہیں ہے اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں کس بات پر اعتراض کرتے ہیں مَا وَاللَّهُمْ أَنْ قِبْلَتِهِمْ یہ کیا وجہ ہوئی کیا ہوا اچھا خاصہ آپ بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے یہ کیوں آپ نے اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا اپنا رکھ موڑ دیا اور آپ نے بیت المقدس کی بجائے کہاں پر اپنے رکھ کو موڑ لیا کھانے خدا کی طرف مسجد الحرام کی طرف مسجد الحرام کی طرف وہاں پر کعبے کعبے کی طرف اپنے رکھ کو کیا کر دیا پھیر لیا اب وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں جو صفحہ ہیں جو بے وقوف ہیں وہ اللہ کے رسول پر اعتراض کر رہے ہیں بیت المقدس کی جانب قبلہ تھا آپ اس طرف قبلہ رکھ ہو کر اپنی نمازوں کو پڑھتے تھے یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے اپنے رکھ کو تبدیل کیا اور رکھ کو تبدیل کرنے کے بعد آپ کا رکھ اب کس طرف ہو گیا مسجد الحرام کی طرف لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ جو تبدیلی کی ہے اگلی ہی آیت میں اگلی آیت میں اس میں اشارہ موجود ہے یہ تبدیلی کیوں کی پروردگار نے بیت المقدس کی جانے پر رکھ تھا پروردگار تو وہ ہے کہ جس طرف رکھ کرو جب جناب سعید کو حجاج زبا کر رہا تھا نا جناب سعید نے اپنا رکھ قبلے کی طرف کیا اور قبلے کی طرف کر کے کہا کہ اب تو حجاج کو غصہ آیا کہ یہ قبلے کی طرف کیوں رکھ کیا تو اس نے کہا کہ اس کا رکھ موڑ دو تو جب جناب سعید ابن جبیر کا رکھ موڑا گیا قبلے سے تو جناب سعید نے وہ آئے پڑی کہ پروردگار تو ہر جانب موجود ہے تو وہ اور سکھ پا ہو گیا کہ اس کو زمین پر لٹا دو تو وہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے حجاج کو بھی جواب دیا اس جانب وہ جواں مل دی لیکن بیان کرنے کا مقصد ہے پروردگار تو ہر جانب موجود ہے اگر ایک بیت المقدس کی جانب رکھ کر کے نماز ہو رہی تھی ہونے دیتے یہ اعتراض کیا گیا جب یہ اعتراض کیا گیا تو پروردگار نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو رکھ تبدیل ہوا ہے یہ کس لیے ہوا ہے قرآن مجید میں پروردگار جواب دیتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ہم نے قرار نہیں دیا تمہارے قبلے کی تبدیلی کو تمہارا جو قبلہ ہے جو پرانا تھا اس کو ہم نے تبدیل کرنے کو بلا وجہ نہیں کیا بلکہ وجہ کیا تھی لِنَّعَلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ یہ اس لیے کیا تاکہ سمجھ میں آئے کہ رسول کی اتباہ کرنے والا کون ہے رسول کی اتباہ کرنے والا کون ہے یعنی نماز تو تم نے سیکھ لی اللہ کے رسول سے نماز تو سیکھ لی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز پڑھنے کے باوجود نماز تو سیکھ لی رسول کی اتباہ سیکھی یا نہیں سیکھی نماز پڑھنا سیکھ لی نماز پڑھ لیتے ہو لیکن اب تک تم نے رسول کی اتباہ صحیح سے نہیں سیکھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنا رکھ بیت المقدس کی جانب کیا ہوا تھا اب ہم نے تبدیل کیا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو رسول خدا کی اتباہ کرتا ہے کون ہے جو اللہ کے رسول کی اتباہ کرتا ہے اب لیکن ایک بات اب گوھر سے سمجھئے گا کیا ہوا واقعہ کیا ہوا اب یہ ذرا تھوڑا سا آپ توجہ دیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھنا آئے گی مدینہ ہے یہاں مدینہ ہے یہاں اگر یوں رک کروں مثلا میں یوں رک کیا ہوا ہے میں نے اگر یوں رک کیا ہوا ہے تو ہے بیت المقدس مثلا اور اگر میں پورا گھوم جاؤں تو ہے مسجد الحرام کعبہ تو نماز ہو رہی ہیں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور جو بیت المقدس ہے یعنی اگر آج بھی جیوگرافیہ میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مدینہ کے شمال اور جنوب کا فرق ہے بلکل اگر یہاں ہے اگر یہاں ہے تو دوسرا یہاں ہے اگر یہاں ہے تو دوسرا یہاں ہے یعنی بلکل مخالف بیت المقدس ایک طرف اور خانہ خدا ایک طرف اچھے یہاں سے ایسا نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھے گا اس کو فرق کو سمجھے گا یہاں سے ایسا نہیں ہے اسی لئے جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے نا تو جس جگہ سے نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے کہ خانہ خدا کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے اور رخ میں سامنے بیت المقدس ہوا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اس وقت بھی اپنا رخ دونوں قبلوں کی جانب رکھا کرتے تھے لیکن مدینہ میں جو معاملہ تھا وہ مدینہ میں معاملہ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں ایسا پوسیبل نہیں تھا کہ کعبے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں ایسی جگہ پر جہاں سے بیت المقدس کی طرف رکھ ہو جائیں اس لئے کہ کعبہ ایک طرف ہے بیت المقدس ایک طرف ہے اب آپ کو سمجھ میں آگیا نا یہ مدینہ کے حوالے سے خاص بیان کرنا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے دوسری دوسرا سال تھا ہجرت کا زہر کی نماز ہو رہی تھی اور پیغمبر نے ابھی دو رکعتیں مکمل کی تھی اور ابھی تیسری رکعت کے رکو میں تھے تیسری رکعت کے رکو میں تھے جب تیسری رکعت کے رکو میں تھے تو پروردگار کی جانب سے وہی نازل ہوئی وہی نازل ہوئی قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ فرمایا قد نرہ تقلب آواجہ کافِ سما آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آپ بار بار آسمان کی جانب رکھ موڑتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ہم آپ کو موڑ دیں گے آپ کا رکھ گھما دیں گے قبلتاً اس قبلے کی جانب ترزاہا جس سے آپ راضی ہو جائیں پروردگار محمد کی رضایت چاہتا ہے محمد کی رضایت چاہتا ہے کہ جس قبلے سے آپ راضی ہو جائیں گے ہم آپ کا رکھ اس کی طرف موڑ دیں گے اور اس کے فوراں بات کا فَوَلِّي ابھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی نماز میں ہے ابھی رکھ موڑ لو کس طرف موڑ لو وجہ کا اپنے چہرے کا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف نماز چل رہی ہے زہر کی نماز ہے دوسری رکعت مکمل ہو چکی ہے تیسری رکعت کے رکو میں ہیں محمد کی رضا میں پروردگار نے قبلے کو تبدیل کر دیا اب اس قبلے کی جانب کر دیا کہ جس میں اس قبلے کی جانب کیا کہ جس سے ترزہہ اے محمد آپ راضی ہیں اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اب ایک سوال تو یہ ہے تھوڑی دیر یا پہلے ہو جاتا قبلہ تبدیل تھوڑی دیر یا بعد میں ہو جاتا ایک تو رکو میں ہی بھئی دوسری رکعت مکمل ہوئی تھی مکمل ہوتے ہو جاتا نہیں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول رکو میں ہیں اور رکو میں ہی حکم آ گیا کہ ابھی گھوم جاؤ اب آپ کیفیت کو سمجھئے گا آپ کیفیت کو ذرا گول سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی اب ہو کیا رہا تھا اللہ کے رسول ہیں ان کا رکھ کس طرف ہے اللہ کے رسول کا رکھ کس طرف ہے بیت المقدس فرض کریے آپ ابھی بیت المقدس کی طرف رکھے اللہ کے رسول کا رکھ بھی اس طرف ہے اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے رکو میں تھے رکو میں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول نے اپنا مو موڑا اور وہاں سے مورتے 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 ایسے مور لیا جب ایسے نماز میں مور لیا جو پیچھے پڑھنے والے نماز پڑھنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا یہ کیا معاملہ ہو گیا اللہ کے رسول نے اپنا رکھ پورا مور لیا یہ سارے پریشان ہو گئے سارے پریشان ہو گئے کھڑے ہو گئے اور اپنی نمازوں کو حیرت کی وجہ سے توڑ دیا یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول وہاں پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے اگدم سے اللہ کے رسول ہماری طرف گھون گئے وہ سمجھے پتا نہیں کوئی اور بات ہو گئی کیا ہو گئی نماز ختم ہو گئی کیا مسئلہ ہو گیا انہوں نے وہ کھڑے ہو گئے حالت پریشانی کے حالت میں اور گھبرا گئے اور گھبرا گئے انہوں نے اپنی نمازوں کو ختم کر دیا لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو گھمایا نا اپنے چہرے کو گھمایا نا تو ایک ایسا تھا جیسے جیسے اللہ کے رسول اپنے چہرے کو گھما رہے تھے ویسے وہ بھی اپنے چہرے کو گھما رہا تھا اب آپ دیکھیں تو ایک ایسا تھا جیسے جیسے اللہ کے رسول اپنے رکھ کو موڑ رہے ہیں ویسے 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 وہ بھی اپنے رکھ کو موڑ رہے تھے اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ مولانا گلو کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اب آپ سیچویشن خود سمجھ چکے ہیں اللہ کے رسول یوں نماز پڑھ رہے تھے علی اور دیگر افراد پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب اللہ کے رسول نے رکھ موڑنا شروع کیا اور علی نے بھی رکھ موڑنا شروع کیا تو اب صورتحال کیا ہو گئی وہ آپ خود سمجھ لیجئے یعنی اب تک اللہ کا رسول ہمیشہ آگے ہوتا تھا علی پیچھے ہوتے تھے اب معاملہ یہ ہوا کہ جیسے اللہ کے رسول گھومتے چلے گئے ویسے علی گھومتے چلے گئے اب میں نے تو کچھ نہیں کہا جا کر تاریخ میں پڑھ لو نتیجہ کیا نکلا لیکن ہوا یہ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کی آپ لوگ حد زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہتے ہیں نا گھرو کرتے ہیں آپ لوگ اللہ کے رسول کیا کہ آپ نے ہم علی کو کر دیا اب ہم کیا کرے بھائی کبلے کا رکھ موڑنے کا حکم ہوا اسی طریقے سے ہوا کوئی اور نہیں مڑا صرف علی مڑے تو اب علی ہی آگے رہ گئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہمارے استاد اس کا جواب دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ بزرگوار ہیں ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں آپ بزرگوار ہیں اگر کوئی علی کی حد ہے تو وہ آپ دکھا دیں آپ بتا دیں ہم اس حد کے مطابق کر لیں گے لیکن آپ ذرا حد کو مقرر تو کر کے دکھائیں اب میں نے آپ کے سامنے دین باتیں رکھی دیں آتے ہیں آپ کو کون سی دین باتیں دیں جب وہ شامی آیا تھا تو کیا دین باتیں ہوئی تھیں آپ کو یاد آج اسی لئے دلائے تھا کیا بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی کہ تُو اپنی جانب سے کہے گا یا اللہ کے رسول کی جانب سے تو کیا تیرے تو اللہ کے رسول کا کیا ہے شریک ہے اسے کہا نہیں شریک نہیں ہو کہا اچھا تو پھر یہ بتا دے کہ جیسے اللہ کے رسول پر وہی آتی ہے ویسے تیرے پر بھی وہی آتی ہے اسے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہا کہ اچھا پھر یہ بتا دے کہ تیری عطاعت بھی اسی طریقے سے واجب ہے جیسے رسول کی اطاعت واجی بکان نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے لیکن اب آپ مجھے کہہ لینے دیجئے اور یہ میں اپنے استاد سے نکل کر رہا ہوں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جب یہ نماز کا سلسلہ اس طریقے سے ہوا اور قبلہ تبدیل ہوا تو اب کس پوزیشن میں ہیں کس پوزیشن میں ہیں کس پوزیشن میں ہو رہا ہے جب رکو میں ہیں اچھا رکو میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں کہاں مستحبے کے انسان کی نگاہیں ہو دونوں قدموں کے درمیان جب رکو میں ہوتا ہے نگاہیں کہاں ہوتی ہیں تو جب نگاہیں دونوں قدموں کے درمیان ہوتی ہیں تو ایسا کیسے ہوا کہ اللہ کے رسول پر وحی آئی اللہ کے رسول نے گھومنا شروع کیا علی بھی گھوم گئے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر معاملہ کیا ہوا ہے کیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول گھوم رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وحی اللہ کے رسول پر آ رہی تھی ویسے ویسے علی کو سنائی دے رہی تھی نورا حالی تو اب سمجھ میں آیا نا اگر کوئی پوچھ لے کوئی اللہ کے رسول کا شریک ہے تو علی کہیں گے کہ ہاں شریک ہوں اس لیے کہ انہو منی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور اس کے بعد اگر کوئی کہہ لے کہ کیا تجھ پر وحی آتی ہے کہ وہی آتی ہو یا نہ آتی ہو لیکن جب محمد پر وحی آتی تھی تو میں بھی باخبر ہوتا تھا اور اگر کوئی کہلے کیا تیری اطاعت بھی اسی طریقے سے واجب ہے تو کہے گا کہ عطی اللہ وعطی الرسول وَعُلِ الْاَمْرِ مِنْ کُمْ لَا نَرَيْ آگے بعد کو بڑھاتے ہیں صرف ایک بات بیان کر دوں قرآن مجید کی آیت کو جس کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا کونسی آیت ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّقَاةِ وَهُمْ تو اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکو میں زکاة دیتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کہ پروردگار نے تبدیلی قبلہ کا وقت رکو کا وقت ہی کیوں رکھا لیکن ممکن ہے کہ شاید کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے اللہ تعالی سے سائل سوال کر رہا تھا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ علی کو خبر نہیں ہوتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے تو پروردگار نے خاص رکو کا وقت ہی کیوں رکھا خاص رکو کا وقت ہی کیوں رکھا کہ جس میں تبدیلی قبلہ کی تو بیان کیا کہ ہاں علی وہ ہے جو میری خدمت میں موجود رہتا ہے جب رکو میں تھا تب بھی اس کی توجہ میری جانب تھی اب اگر کوئی پکار کا سائل کہے اے میرے پروردگار اے میرے اللہ تم یہاں مسجد میں کوئی نہیں ہے جو میری پکار کو سنے میری حاجت کو پورا کرے تو پکارا تھا اس نے اپنے پروردگار کو علی تھا کس کی بارگاہ میں لارا حیدری حیدری علی تھا کس کی بارگاہ میں علی بھی تو اسی کی بارگاہ میں تھا جس کو پکارا تھا فقیر نے اور پھر پروردگار نے یہ طریقے کار رکھ دیا اگر تمہیں علی کا رکو سمجھ میں نہیں آیا اگر سائل کو انگوٹی دینا سمجھ میں نہیں آیا تم علی کے رکو کی حوالے سے اعتراض کرو اس کے خضو اور خشو پر اعتراض کرو تو اب سے تمہارے لئے یہ مقرر کر دیا کہ کبھی بھی جب تم نماز پڑھنے کے لئے جاؤ جب بھی جماعت نماز کو پڑھنے کے لئے جاؤ اور پیش امام نماز پڑھا رہا ہو اور فرض کرو تم مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد تم وضو کرنے لگے تو اب وہ پیش امام ہے نا وہ تو وقت جانے کا انتظار نہیں کرے گا وہ تو اپنی وقت نماز کا وقت ہوگا نماز کو شروع کر دے گا اب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو وقت کو پلٹا دے تو وہ تو انتظار نہیں کرے گا آپ وضو کر رہے ہیں وہ اپنی نماز شروع کر چکا ہے اب جب آپ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہو تو کب شامل ہوگے کب تک شامل ہوگے رکو میں لیکن آپ اگر آواز دینا چاہتے ہو کہنا چاہتے ہو میں شامل ہو رہا ہوں تو کیا کہہ کر بلاتے ہو یا اللہ یا اللہ یعنی آپ آواز دے کر کہہ رہے ہوتے ہو ہر پیش امام سے کہ دیکھو میری آواز کو سننا اپنے آپ کو رکو میں روکنا تو ہر کوئی پکار رہا ہے یا اللہ کے ذریعے تو علی کے پاس بھی جب رکو میں تھے اور وہ آ کر مانگا تھا تو اس نے بھی تو یا اللہ کہہ کر بکارا تھا یا اللہ 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 نے یہ سنت کر دیا کہ اگر پیش امام کو آواز دے رہے ہو تو کل کو اپنی نمازوں کے بارے میں اعتراض نہ کرنا کہ جو پیش امام نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز میں خشو اور خضو نہیں ہے اس لیے کہ تمہارا طریقہ کار ہی یہ رکھ دیا پروردگار نے کہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ علی نے رکو میں کیسے زکاة دے دی تھی یہ ہے علی ابن عبیدالب یہ ہے اور کیسا عشق تھا ان حسنیوں کو خانہِ خدا سے کیسا عشق تھا اپنے پروردگار کی جانب جب رخ کر لیتے تھے کوئی خبر نہ ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ایسی توجہ اپنے پروردگار کی جانب ہوتی تھی تاریخ نے لکھا ہے نا جب حسین ابن علی مکہ میں موجود تھے اور وہ لمحہ آیا کہ میرا مولا مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی جانب جا رہا ہے کربلا کی جانب جا رہا ہے راوی بیان کرتا ہے مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں حج انجام دینے کے لیے اور حسین ابن علی مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے کربلا میں گردن کٹانے کی لیکن خانہ خدا سے عشق ہے نا حسین کو تاریخ نے لکھا ہے جیسے جیسے حسین کی سواری خانہ خدا سے دور جا رہی ہے حسین کا رکھ سواری کی جانب نہیں ہے اپنے رکھ کو اس طریقے سے گھمایا ہوا ہے مسلسل نگائیں خانہ خدا کی جانب ہے اچھا سفر کا طریقے کار تھا جب سفر شروع ہوتا تھا تو اٹھائیس میل کم از کم چلنے کے بعد پھر کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جہاں پر جا کر رکھتے تھے اٹھائیس میل یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے جب کعبے کو چھوڑا ابھی کچھ پانچ چھ میل کا سفر کیا تھا مقام تنیم پر پہنچے اور حسین ابن علی نے آواز دی اے عباس ذرا ہمارے کھہمے کو لگا دو عباس تو حسین کے اشارے پر چلتا ہے نا کوئی اور ہوتا تو سوال کرتا مولا ابھی تو ہم صرف پانچ یا چھ میل چلے ہیں یہ آپ نے کیوں روک لیا لیکن وہ عباس ہے میرے مولا حسین کا حکم آیا ایک مرتبہ عباس نے میرے مولا حسین کا خیمہ لگا دیا کہا بس میرا خیمہ لگانا کسی اور کا خیمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے عباس نے عباس نے آقا کے حکم کے مطابق خیمہ نس کیا آقا کو خیمے میں لے کر آئے ابھی خیمے میں لے کر آئے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا ہے عباس ذرا خیمے کے باہر جا کر دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے عباس کہتے ہیں میں جیسے خیمے کے باہر گیا نا تو میں نے کیا دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار چلے آ رہے ہیں ساتھ میں ایک ہاتھ اون کے ہاتھ میں ہے ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہے تاریخ میں لکھا ہے حسین ابن علی نے اون و محمد کو اپنے بابا کی خدمت کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے لیکن عباس دیکھتے ہیں عبداللہ ابن جعفر تیار چلے آ رہے ہیں ایک ہاتھ میں اون ہے ایک ہاتھ میں محمد ہے مولا کے خیمے کی طرف لے کر آئیں عبداللہ ابن جعفر تیار کی دو رشتہ داریاں لگتی ہیں حسین سے ایک تو فرسٹ کزن ہے دوسرا یعنی چچازاد بھائی ہیں دوسرا یہ کہ بہنوئی بھی ہیں یعنی امام حسین کی بہن جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے نکام ہیں جناب زینب تو بہنوئی بھی ہیں اور فرسٹ کزن بھی ہیں کہنے لگے اے حسین میں تجھ سے عمر میں تو بڑا ہوں اور مجھے جب سے یہ معلوم چلا ہے کہ تم کوفہ کی جانب جا رہے ہو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمہارے سر کے بال پکڑ کر تمہیں روک لیتا لیکن میں جانتا ہوں تو حکم خدا پر چلنے والا ہے اس لیے تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا کہا کیسے آنا ہوا کہا اپنی زوجہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں خبر پہنچی زینب تک زینب کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ عبداللہ آئے ہیں زینب گھبرا گئی میں اپنے بھئیہ کے ساتھ کوفہ جا رہی ہوں ایسا نہ ہو عبداللہ مجھے لینے کے لیے آئے ہوں بل ابھی اسی گھبرات میں تھی ایک مرتبہ عبداللہ جیسے ہی جناب زینب کے قریب پہنچے آواز دیں السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ اے بنت رسول آپ پر میرا سلام جواب آیا اے میرے چچازاد بھائی آپ پر میرا سلام لیکن ابھی اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے ایک مرتبہ زینب کہنے لگی اے عبداللہ اگر تم زینب کو لینے کے لیے آئے ہو تو زینب تمہارے حکم کی مخالفت نہ کرے گی تمہارے ساتھ مدینہ کی جانب چلے گی لیکن یاد رکھنا زینب کو اپنے بھائی حسین سے اس قدر محبت ہے ارے تم حسین سے جدا کروگے ارے زینب کی روپ پرواز کر جائے گی ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا جانتے ہیں نا آقا زادی ہے ایک مرتبہ زینب کی سٹیٹس کو سمجھتے ہیں ہاتھ جوڑ لیا اے بی بی اے آقا زادی اے بنت رسول ارے عبداللہ کی کیا مجار کہ عبداللہ تمہیں حسین سے جدا کرے ارے تمہارے بابا نے تو پہلے ہی شرط رکھی بھی ارے زینب حسین سے جدا نہ رہ سکے گی بس میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے جد کا قول ہی ہے کہ جب کسی سفر پر جاؤ تو صدقے کا اعتمام کرو میں کیا کروں جس سفر پر حسین جا رہا ہے میرا دل غبرا رہا ہے میں صدقے کا اعتمام کر کے آیا ہوں یہ کہہ کر ایک مرتبہ عونو محمد کو زینب کے حوالے کیا اے زینب یہ میری جانب سے صدقہ ہے ایک کو اپنی جانب سے ایک کو میری جانب سے حسین پر قربان کر دینا یہ کہہ کر ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر تیار چلے یہ کافلہ آگئے بڑھتا گیا وہ لمحہ آیا جب شب آشور آگئی ارے حسین جب شب آشور چلے ایک ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں ایک ایک خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں جیسے ہی زینب کے خیمے کے پاس مہنچے ہیں نا ارے کیا محسوس کیا ایسا محسوس کیا زینب بیٹھی ہوئی ہے سامنے عونو محمد کو بٹھایا ہوا ہے حیدر کرار اور جعفر تیار کے کارنامے سنا رہی ہیں اے بچوں تمہیں معلوم ہے نا تمہارا دادا جعفر تیار ہے ارے کیسی جنگ کیا کرتا تھا ارے جعفر تیار تو وہ ہے جب جنگ میں ہاتھ کلب ہو گئے پروردگار نے انہیں وہ دوپ پر آتا کیے جس کی وجہ سے نام ہی جعفر تیار پڑ گیا تم تو جعفر تیار کے پوتے ہو علی مرتضیٰ کے نواسے ہو دیکھو کل وہ لمحہ آئے گا جب حسین پر بہت مشکل وقت ہوگا دیکھو ایسا نہ ہو میں تمہیں زندہ دیکھوں اور دوسرے جنازے میرے سامنے آ جائیں دیکھو اپنے ماموں پر سب سے پہلے اپنے آپ کو قربان کر دینا سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ماموں پر قربان کر دینا بس تاریخ میں لکھا سبحہ آ شروع ہوئی ایک ایک کر کے شہدہ کے لاشے آنا شروع ہوئے آپ کو یاد ہے نا آپ کو یاد ہے نا جب کسی شہید کا لاشہ آتا تھا زینب آگے پہلے بڑھتی تھی پہلے لاشے کو اٹھایا کرتی تھی پہلے لاشے پر ماتم کیا کرتی تھی جان جیسے ہفشی کا ماتم ہو زینب نے کیا ارے کسی کو نہ چھوڑا ہر ایک کا ماتم زینب خود کرتی ہے لیکن اب ایک ایک کر کے لاشے آ رہے ہیں اونو محمد کی طرف نگا کرتی ہے اے اونو محمد اے اونو محمد کیا بات ہے اتنے سارے لاشے آ گئے اتنے سارے لاشے آ گئے تم ابھی تک زندہ ہو ارے بچے کیا کہے ارے ایک مرتبہ ہاتھ چھوڑ کر کہتے اے مادرِ غرابی اے مادرِ غرابی ہم کیا کریں ہم جب بھی ماموں سے اجازت لے رہ جاتے ماموں جانے اجازت نہیں دیتے ارے حسین اجازت دے تو کیسے دے حسین اجازت دے تو کیسے دے جس طرح سے حسین اب کو حسین کا اکبر پیارہ ہے ایسے ہونو محمد حسین کو بھی ماموں جان ماموں جان اجازت نہیں دیتے اے مادرِ غرابی ہم تو ابھی جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں کہا اچھا اگر تمہارے ماموں اجازت نہیں دیتے آؤ میں خود تمہیں اجازت لے کر دیتی ہوں ارے ایک مرتبہ زین اب چلی حسین ابن علی کے پاس مہنچی اے حسین بہن کی خواہش ہے رد تو نہ کروگے بس یہ کہنا تھا حسین نے کہا کیسی خواہش کہا زین اب یہ چاہتی ہے اپنے ان دونوں لال کو حسین پر قربان کرتا بہن پر قربان کرتا ہے کہا زین ابنے پر قربان کرتا ہے چاہو میں نے اجازت دی بچوں کو سوار کنانا چاہتے ہیں زین اب نے روز دیا ایسے نہیں چھوٹے بچے ہیں دس سال کے آن و محمد ہیں دس سو بارہ سال کا حسین لکھا گیا چھوٹے بچے ہیں ایسے نہیں انہیں آمادہ کروں گی انہیں تیار کروں گی یہ کہہ کر بچوں کو لیا ارے ایک کے سر پر جعفر تیار کا آمامہ پہنایا ایک کے سر پر علی مرتضی کا آمامہ پہنایا بچوں کو تیار کیا کہا ہے بچوں جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھنا ایسا نہ ہو لڑتے لڑتے جاؤ اور پانی کے قریب چلے جاؤ دیکھو تم بہت چھوٹے ہو لیکن علی ازگر زیادہ چھوٹا ہے وہ پیاسا ہے ایسا نہ ہو تو پانی پیلو اور دیکھو ایسی جنگ کرنا ایسی جنگ کرنا تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے تم کس کے بیٹے ہو ارے دشمن فوج کے اٹھے جعفر تیار کا پوتا ہے ارے یہ مرتضی آگر بس ایسی جنگ کی ارے دونوں بچے چلے ایسی جنگ کی دشمن علامان علامان کو کھانے لگی ارے جعفر تیار کا پوتا آگیا علیہ مرتضی کا نواز آگیا لیکن بچے تھے ارے کب تک جنگ کرتے وہ لمحہ آیا زمینِ کربلا پر آئے کہا مامو جان ہمارا آخری سلام سنیے گا سنیے گا جب بھی کوئی ارے حسین کا چانے والا زمینِ کربلا پر آتا تھا دشمن فوج خوشی مناتی تھی شادیانیں بجایا کرتی تھی ارے باجے بجایا کرتی تھی جیسے ہی ہونو محمد زمین پر گرے ادھر دشمن فوج نے باجے بجانا شروع کیے شادیانیں بجانا شروع کیے ادھر جیسے ہی شادیانوں کی آواز پہنچیں ارے جیسے ہی مستوران تک آواز پہنچیں آواز لگانا شروع کیا ہائے ہون ہائے محمد ماتم کرنا شروع کیا لیکن اب جب بھی ماتم کرتی تھی زینب سب سے پہلے ہوتی تھی زینب نظر نہیں آتی ایک مرتبہ آواز تھی اے زینب مونو محمد کے علاقے آرہے کہا ہو میرانی اس نے ارے اسے اپنے شیر میں ایسے بیان کیا ہے زینب نے جواب دیا کیسے باجے ارے شہنائیوں کی آواز آتی ہے ارے کیسے باجے اونو محمد کی برات آتی ہے بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ ارے ارے اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر ایک مرتبہ آواز تھی حسین نے اونو محمد کے لاشے کو لے کر آئے اونو محمد کے لاشے کو لے کر آئے حسین نے زینب کو آواز اے زینب کہا ہو بچے اس دنیا سے چلے گئے محمد میں آخری سانس موجود ہے آو آ کر آخری دیدار کر لو بس حسین نے حکم دیا ارے زینب چلی ایک مرتبہ اونو محمد کو دیکھا محمد کو دیکھا محمد میں تھوڑی سی رمک باقی تھی ایک مرتبہ محمد کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے جیسے ہی کان کریم کیے ہیں محمد کہہ رہا تھا اے مہا اب تو راضی ہو اب تو راضی ہو ارے اب تو راضی ہو بس زینب نے سنا ایک مرتبہ کہا ارے اونو محمد میں نے تمہیں حسین پر صدقہ کر دیا ارے اب زینب تم پر نالوے گی ارے حسین ارہا ہمارے شہر ہے بعد ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الٰہ جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں بارِ الٰہ ہماری خطاؤں کو درخزر فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ ان آسوں کو رمالِ سیدہ میں جگہ انعیت فرما بارِ الٰہ بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والِ محمد کا جہاں بھی جنابِ سیدہ کے چاہنے والے موجود ہیں بارِ الٰہ ان کی جان مال عزت و عبرو کی افادت فرما جو جو مومنین پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد والِ محمد کا جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں جنابِ سیدہ زینب کے صدقے میں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما بارِ الٰہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں عالی اللہین میں جگہ انعیت فرما بارِ الٰہ ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ علی بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بارِ الٰہ اپنی آخری عجت امامِ عصر و الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکانت السمی والالین برحمتک یا ارحم الراہمین ماتب نبس